اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لیکن ابباس ایک ایسی ذات کا نام ہے کیسی شخصیت کا نام ہے عظمت کے ایسے پہاڑ کا نام ہے کہ علی جیسا ساری کائنات کے انسانوں سے بے نیاغ وہ بھی ابباس کی حاجت رکھتا ہے ابباس کی تمنہ کر رہا ہے ہاں علی محتاج ہے لیکن اللہ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے علی کے ابباس مانگنے کی کہ اگر علی اس پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا نہ کریں تو نسیریوں کی طرح سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علی بھی بے نیاز ہیں اور بے نیاز ہے صرف اس ذات کے حوال سشتی ہے اللہ السمد ان اللہ لغنی عن العالمین دھوکہ نہ ہو لوگوں کو علی پر خدای کا تو مانگنا ضروری ہے لیکن مانگے تو پھر کیا مانگے دولت مانگے جائدات مانگے حکومت مانگے اقتدار مانگے شورت مانگے حتی یہ کہ کیا جنت مانگے جو علی کی دو روٹیوں میں تل جاتی ہے جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے جو ابو ذر کا مالک ہے جس کے لیے ذر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسے مانگنا بھی ہے تاکہ نسیریوں کی طرح کسی اور کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ کچھ نہیں مانگتا تو یہ بے نیاز ہے اور بے نیاز صرف اللہ ہوتا تو مانگنا بھی ضروری لیکن مانگے تو کیا مانگے ایسی چیز مانگے نا جو علی کی شان کے مطابق ہو تو علی نے مانگا اور عباس کو مانگا راتوں کو اٹھٹ کے مانگا نماز شب پڑ پڑ کے مانگا بلکہ جس انداز علی نے عباس کو مانگا ہمارے یہاں روایتوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی اور نوہوں میں بھی اکثر یہ تذکرہ کیا جاتا کہ سکینہ کی عظمت کو پہچانو سکینہ حسین کی نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ آقا حسین کل ہی آقا حسین کی ملازدت کا جشن میں نے پڑھا یہ سارے تینوں جشن جو ہیں آپ اپنے کہیں نہیں کہیں تھوڑے تھوڑے مل جاتے ہیں تو حسین نے بھی اگر مانگا سکینہ کو مانگا لیکن حسین کا سکینہ کو نماز میں مانگنا یہ تو آتا ہے تاریخوں لیکن یہ نہیں آتا کہ اس کے لیے آقا حسین نے پھر پہلے تیاری کیا کی تھی لیکن عباس وہ ہے کہ علی نے مانگا اور خالی مانگا نہیں یہ ایک بہت اہم پیغام اسلام کا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو پہلے ابتدائی کام تمہیں کرنا ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے تو عباس کو مانگا بھی مگر اس سے پہلے یا اس کے ساتھ پھر کتنی کوشش کی علی نے کہ اس خاتون کا انتخاب کیا جائے جو عباس جیسے بیٹے کی ماں بننے کی اہل ہو ایک پیغام بھی دے دی علی نے جس پر ایک بالکل الگ موضوع بن جاتا ہے بلکہ عشرہ بن جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاد کی تشکیل میں اولاد کے بننے میں باپ اور ماں دونوں کا حصہ ہوتا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کہیں بھی شادی کروں میں تو ہوں علی میرا بیٹا تو ہو گا ہی میرا جیسا نہیں کہا کہ اگر عباس چاہیے ہے تو اگر باپ علی جیسا ہو تو ماں بھی عم البنین جیسی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علی کی کتنی اولادیں سب کے باپ تو علی ہیں نا مگر سب تو ایک جیسے نہیں ہے اگر ماں فاطمہ زہرہ جیسی ہیں تو حسنین ہمارے سامنے آئے اور اگر ماں عم البنین جیسی ہیں تو عباس ہمارے سامنے آئے اور اگر رتبے میں اسے کم بیویاں تھی علی کی تو علی کے دوسرے صاحب فضیلت بیٹے ہمارے سامنے آئے مگر وہ عباس نہ بنے تو حسنین کے ہوتے ہوئے عباس کے بارے میں راتوں کو اٹھٹ کے دعا کرنا یہ عظمت عباس بتانے کے لئے کافی ہے جیسے کے لئے کافی ہے خینت سامنے آئے ڈوڨڈا